فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو تین سال پہلے میں میں آپ نے کیا خریدہ تھا آپ کو معلوم ہے کیا اگر یاد کرو تو یاد آسکتا ہے کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بلیڈ یا کوئی ایسی چیز جو اس کو بتانا نہیں چاہتے وگر یاد بھی کرو تو آسکتا لگ سکتا ہے کیا گوگل کو سب کچھ پتا ہے گوگل میں ایک لنک پر آپ کلک کرو ایک بٹن دباؤ ایک پیچ پر پچھلے سات آٹھ دس سالوں میں آپ نے جو کچھ بھی خریدہ ہے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز گوگل کو سب کچھ پتا ہے اگر کچھ ایسا خریدہ ہے جو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہو تو اگر کوئی اس پیچ کو دیکھ لے تو پوسیبل ہے کہ آپ کے وہ سارے کے سارے راز کھل سکتے ہیں تو وہ لنک کون سا ہے وہ لنک کیا آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پر کلک کرو گے تو زیادہ تر ہمارا گوگل ایک آنٹ سائنڈ ان ہی ہوتا ہے بٹن دباتا ہے ایمیل کھل جاتی ہے اگر آپ اس بٹن پر کلک کرو گے اور آپ نے پہلے سے سائن ان کر رکھا ہے گوگل میں تو آپ کو فٹا فٹا آپ کی جتنے بھی پچھلے آٹھ دس سال کی پرچیزز ہیں آن لائن پرچیز آپ کو وہ دیکھ جائیں گی گوگل پوری کی پوری جانکاری رکھتا ہے تو گوگل پوری کی پوری جانکاری رکھ رہا ہے آپ پر نظر رکھ رہا ہے کہ آپ کیا کیا خرید رہے ہو پوری کی پوری لسٹ اس کے پاس ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے دوستو آج کے زمانے میں انفومیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک نظر سے دیکھو وہ فری ہے فری میں مل جاتی ہے اور دوسری نظر سے دیکھو تو انفومیشن ہی سب سے زیادہ costly ہے اس انفومیشن کو لینے کے لیے یعنی کہ data information کیا ہے data تو اس data کو لینے کے لیے اور اس data کی وجہ سے ہی سارا کا سارا انٹرنیٹ پر کاروبار چل رہا ہے آپ کا email address کیا ہے آپ کا phone number کیا ہے آپ کا gender کیا ہے آپ کے interest کیا ہے آپ کتنی بار گھومنے جاتے ہو یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ data ہے انٹرنیٹ پر اگر time بتاتے ہو تو کونسی websites آپ زیادہ تر دیکھتے ہو sports کی websites یا movies کی website زیادہ دیکھتے ہو یا adult website زیادہ دیکھتے ہو اگر کسی shopping website پر جاتے ہو تو آپ کونسی product زیادہ دیکھتے ہو electronic زیادہ دیکھتے ہو یا پھر fashion زیادہ دیکھتے ہو یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ data ہے اور یہ data چاہیے companies کو اس data کے basis پر سارا کاروبار ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو google ہماری ساری purchases کی جانکاری رکھ رہا ہے تو اس کا یہ کیا کرے گا کیا اس کو بھی یہ commercially use کرتا ہے کیا ہمارے اس data کو بھی google بیچ رہا ہے یا ہم کو add serve کرنے کے لیے اس data کا use کر رہا ہے تو دوستو ابھی تک google claim کرتا ہے کہ وہ اس data کو صرف اپنے consumers کو ایک additional information provide کرنے کے لیے use کر رہا ہے کوئی بھی commercial use نہیں کر رہا ہے google جو زیادہ تر information ہماری capture کرتا ہے اس کا سب سے بڑا use ہوتا ہے add serve کرنے کے لیے آپ جو بھی ادھر ادھر internet میں ایپ میں ads دیکھتے ہو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی information track ہو رہی ہے اور track اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ سے کچھ چورانا ہے بلکہ track اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ کو relevant ads دکھا سکیں مطبع جیسے کہ اگر آپ کوئی ladies ہیں تو آپ کو shaving product کے ads تو دکھائیں گے نہیں تو آپ کے بارے میں جانکاری اس لیے حاصل کرتی ہیں یہ companies تاکہ آپ کو relevant ads دکھا سکیں اب google نے claim کیا ہے کہ وہ in purchase data کا commercial use نہیں کرتا ہے لیکن کوئی guarantee بھی نہیں ہے کہ نہ کرے تو کل کو کر سکتا ہے کیونکہ google ایک ایسی company ہے جو information اکھٹا کر کر کے سب کا باپ بننا چاہتی ہے اور بن بھی رہی ہے اگر information کی بات کریں تو جتنی information google کے پاس ہماری ہے ہمارے خود کے پاس کتنی information نہیں ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہو کہ آپ نے تین سال پہلے کیا خرید آتا می کے مہین میں تو google کو سب کچھ معلوم ہے میں خود مانتا ہوں کہ یہ information اگر ایک حد تک capture کری جائے تو ہمارے ہی کام آتی ہے ہم کو relevant ads دکھیں تو اس میں اچھی بات ہے کیونکہ ads تو دکھیں گے آپ ٹی وی دیکھ رہے اس میں بھی تو ads دکھتے ہیں تو اگر relevant ads دکھ رہے ہیں تو کم سے کم اگر مجھ کو کچھ چیز کا interest ہوگا تو میں اس کو خرید لوں گا یہ جو purchase information google capture کر رہا ہے یہ ایک additional information میرے پاس available ہے کہ بھئیہ اگر مجھ کو کچھ اپنا کچھ حساب کتاب دیکھنا ہے accounts دیکھنا ہے مجھے حساب لگانا ہے کہ میں نے کتنا پیسہ خرچ کیا میں نے پچھلے چار پانچ آٹھ سال میں کتنی shopping کری کتنے چھوٹے بڑے items خریدے تو یہ ایک additional جانکاری میرے پاس available ہے میری مرضیہ میں دیکھوں گا میری مرضیہ میں نہیں دیکھوں گا safe ہے google کے پاس یہ safe ہے جب تک کہ اور اگر ہم اس کو چاہیں تو ہم بند بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ تو اگر کرنا چاہو بند تو کر دو ورنہ اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو چلنے دو دوستو یہ description میں میں نے link دیا ہے اس link پر آپ بھی جا کے purchase پر click کر سکتے ہیں اس کو google purchases page بولتے ہیں اس پر جا کے آپ اپنے ساری کی ساری پچھلی historic purchases دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو کچھ جانکاری بھرا لگا تو اس ویڈیو کو like کر دی سپرائب بھی کر دیجئے کیونکہ میں اس طریقے کے جانگاری والے ویڈیوز بناتے رہتا ہوں see you in the next one